بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب خیر خیر اسے ہوں گے تو آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزے دار سے کریمی کوفتے جب میں نے اس کو بنایا تھا تو بہت ہی مزے کے بنے تھے اور سب کو بہت زیادہ پسند آئے تھے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو بنانے کے لیے میں نے کن کن چیزوں کا استعمال کیا ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا تو یہ میں نے بیف کا کیمہ لیا ہے مشین سے نکلا ہوا یہ آدھا کلو میں نے اس کے اندر کیمہ استعمال کیا ہے کیمہ آپ نے باریک ہی لینا ہے موٹا کیمہ اس میں نہیں لیں گے اب کیمے کے اندر سب سے پہلے میں ایک ٹیبل سپون لسن ادھرک کا پیسٹ ڈال رہی ہوں دو ٹیبل سپون میں نے اس میں باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا شامل کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی تقریباً ایک ٹیبل سپون جو ہے باریک کٹی ہریمش شامل کر دیں گے اور ایک درمیانے سائز کا میں نے پیاز لیا تھا اسے باریک چوب کر لیا تھا وہ بھی میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اب اس کے اندر کچھ مسالے اٹھ کریں گے اس میں ایک ٹی سپون کالی مرش کا پاورڈر ہے ایک ٹیبل سپون کوفتہ مسالہ ہے ایک ٹی سپون لال مش کا پاورڈر ایک ٹی سپون ہلدی پاورڈر ایک ٹی سپون زیرہ اور ایک ٹی سپون ہی میں نے گرم مسالے کا پاورڈر شامل کیا ہے اب یہ تمام مسالہ جو ہے ہم کیوے میں ڈال دیں گے اور اگر آپ کو سپائسی زیادہ پسند ہے تو آپ اس میں جو میں نے لال مش کا پاورڈر ڈالا ہے وہ بڑھا سکتے ہیں اب اس میں میں حضب زائی کا نمک ایٹ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ شامل کیجئے گا اب ان تمام چیزوں کو میں کیمے میں اچھے سے مکس کر لوں گی اور مکس کرنے کے بعد میں اس کو چوپڑ میں ایک دفعہ سے چلا لوں گی تاکہ یہ بلکل باریک ہو جائے تمام چیزیں اب یہ میں نے ایک انڈا لیا ہے تو ایک انڈا ہم پورا اس کے اندر نہیں ڈالیں گے مجھے صرف تھوڑی سی یعنی تقریباً ہاف یا ایک ٹیبل سپون کے قریب مجھے اس میں سفیدی شامل کرنی ہے کیونکہ اگر ہم پورا انڈا اس کے اندر شامل کر دیں گے تو وہ پھر اس کا جو بیٹر ہے وہ تھوڑا سا پتلا ہو جائے گا تو ہمیں اسے بہت زیادہ پتلا نہیں رکھنا ہے تھوڑا سا ہم اس کو ٹھک ہی رکھیں گے تاکہ کوفتے بنانے میں ہمیں زیادہ پرابلم نہ ہو اور آسانی سے ہمارے کوفتے تیار ہو جائیں اب یہ میں نے ایک درمیانے سائز کا پیاز لیا تھا اسے باریک کر کر لیا ہے چیماٹر میں نے دو عدد لیے تھے درمیانے سائز کے اور یہ تین سے چار عدد ہری مرچیں انہیں میں گرائنڈ کر لوں گی تمام مسالے کو اب یہ کوفتے جو ہیں میں نے تیار کر لیا ہے بلکل گول شیپ میں آپ نے کوفتے تیار کرنے ہیں اب ایک پین میں میں نے ہاف کپ جو ہے کوکنگ آئل ڈال کے اسے گرم کر لیا ہے اس میں ایک ٹی سپون ہم نے زیرہ شامل کیا ہے اور ایک ٹی سپون ہی کٹی ہوئی لال مرچ ڈال کے ہم اسے فرائی کریں گے آئل میں اب جو تمام مسالہ پیاز ٹیمارٹر اور ہری مرچے میں نے گرائنڈ کی تھی وہ مسالہ اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اسے ہم نے لو ٹو میڈیم فلیم پر ہی پکانا ہے بہت زیادہ تیز آج پر ہم اس کو نہیں پکائیں گے اب اس کے اندر مسالے اٹ کریں گے ایک ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر میں ڈال رہی ہوں ون فور ٹی سپون جو ہے میں نے اس میں حلدی پاورڈر اٹ کیا ہے ہاف ٹیبل سپون اس میں لال مرچ کا پاورڈر اٹ کریں گے اور ہاف ٹیبل سپون ہی میں اس میں کوفتوں کا مسالہ ڈال رہی ہوں کوفتوں کا مسالہ اگر آپ کے پاس ہو تو آپ ڈالیے گا ورنہ آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں لیکن اگر بازار میں ویسے بہت سانی مل جاتا ہے تو آپ ڈالیں گے تو بہت زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا اب اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون لسن کا اور ادرک کا جو ہے بارک چوب کیا وہ اس کے اندر ڈال دیا ہے اب نمک میں اس میں حضب زائقہ شامل کر رہی ہوں اب اس کو کور کر کے ہم پندرہ سے بیس منٹ اچھے سے پکا لیں گے تاکہ مسالہ جو ہے اچھی طرح سے پک جائے اب کوفتوں کو ہم فرائی کر لیں گے اسے ہم نے بلکل یعنی ڈیپ فرائی نہیں کرنا ہے بس آپ شیلو فرائی ہی کیجئے گا بس ہلکا سا اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے کیونکہ اس کے بعد ہم نے اس کو مسالے میں ڈال دینا ہے تو اس میں یہ اچھے سے پک جائیں گے تو بہت زیادہ ہم نے اس کو گولڈن کلر نہیں دینا ہے بس اس کا کلر ہلکا سا چینج ہو گا تو ہم اس کو نکال لیں گے تو یہ مسالہ ہمارا پکنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس کو تھوڑا تھوڑا سا بھونتے بھی رہیں گے اور چلاتے بھی رہیں گے ساتھ ساتھ کیونکہ اب اس میں پانی ہے پانی کو ہمیں بلکل ڈرائ کرنا ہے اب اس میں میں دو ٹیبل سپون کے قریب جو ہے وہ دہی شامل کر رہی ہوں دہی ڈال کے ہم نے اب اس کی اچھے سے بھنائی کر لینی ہے جب دہی اور مسالے کی اچھے سے بھنائی ہو جائے گی تو پھر ہم اس میں یہ کوفتے اٹ کر دیں گے کوفتے ڈالنے کے بعد اگر آپ کو مسالہ بہت زیادہ ٹھیک لگے تو آپ اس میں تقریباً ہاف کپ جو ہے وہ پانی ایڈ کر سکتے ہیں تو مجھے یہ اس وقت بلکل صحیح لگ رہا تھا اس لیے میں نے اس کے اندر پانی ایڈ نہیں کیا ہے اب اس کو کور کر کے میں تقریباً دس منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دوں گی تاکہ کوفتے جو ہیں اپنا اچھے سے پک جائیں اندر تک اب مسالے نے آئل چھوڑ دیا ہے آئل دیکھیں بلکل سیپریٹ ہونے لگا ہے تو ہمیں اب اس کو اسی طرح تھوڑا سا ہلکی ہاتھوں سے ہی چلانا ہے بہت زیادہ سپیٹ سے ہم نہیں چلائیں گے کیونکہ کوفتے ٹوٹ سکتے ہیں تو بلکل لاسٹ میں ہم اس کے اندر یہ کریم شامل کریں گے یہ تقریباً دو ٹیبل سپون بھر کے میں نے کریم ایٹ کر دی ہے کریم ہمیشہ لاسٹ میں ہی ڈالا کریں جب آپ کی ڈیش بلکل ریڈی ہونے والی ہو تو اب اس کو میں زیادہ نہیں چلاؤں گی بس ہلکا سا مکس کر لوں گی اور پھر اس کے بعد اس کو ہم ایک سے دو منٹ کے لیے دم پر لگا دیں گے اب دو منٹ گزر گئے ہیں میں اس کا کور ہٹا رہی ہوں تو یہ ہمارے مزے دار سے جو میں نے کریمی کوفتے بنائے ہیں وہ بن کے ریڈی ہو گئے ہیں اور دیکھیں اوئل بھی اس کا بلکل سیپریٹ ہونے لگا ہے اور یہ بہت ہی مزے دار سے بن کے تیار ہوئے ہیں اب اس کو ہم گانش کر لیتے ہیں ہرے دھنیے سے تو اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں تو یہ ہماری مزے دار سے کریمی کوفتے کی ریسیپی بن کے تیار ہو گئی ہے یہ بہت مزے کے بنے تھے جب میں نے بنائے تھے اور سب کو بہت پسند آئے تھے تو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر میری آج کی ریسیپی آپ سب کو اچھی لگی ہو تو میرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ